رکے گا بالوں کا گرنا اور بال اتنی تیجی سے لمبے ہوں گے کی نمشکار لمبے گھنے اور بہترین بال پانے کا ایک اثر دار اوپائے دوستو آج جو یہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے بالوں کو بڑی ہی تیجی سے لمبا گھنہ اور آپ کے بالوں کو اتنا سلکی اور بہترین بنائے گی کہ آپ بھی حیران ہا جائیں گے مارکٹ میں دوستو آپ نے بہت سے ایسے پروڈکٹ دیکھے ہوں گے جو آپ کے بالوں کو لمبا کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے کس طرح کے نقصان ہوتے ہیں وہ آپ کو دھیرے دھیرے اسے لگانے کے بعد پتہ لگتے ہیں لیکن آج جو ہی ہم آپ کے لئے اوپائی لے کر آئے ہیں یہ ایک بلکل پراکریتک اوپائی ہے اس اوپائی کے صرف دس دن کے استعمال سہی آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپائی آپ کے بالوں کی پوری کیئر کرنا شروع کر دے گا جس سے کہ آپ کے بالوں سے جوڑی ہر طرح کی سمجھتے ہیں بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو چلی آئے یہ جانتے ہیں کیسے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس اوپائی میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے دوستوں یہ جنجر یعنی کہ آپ کو یہ ادرک لینا ہے گرتے ٹوٹتے والوں کو روکنے کے لئے دوستوں ادرک بہت ہی فائدہ مند ہے ساتھی ساتھی یہ ہمارے ہیر فولیکلز کو نریش کرتا ہے یعنی کہ جتنے بھی ہمارے سر کے آس پاس چھوٹے چھوٹے ہلکے بال ہوتے ہیں انہیں یہ نریش کر کے مضبوطی دیتا ہے جیسے کہ وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں گھنے بال دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو دوستوں کچھ اس سائز کا ادرک لینا ہے آپ اتنا بڑا ادرک لیجئے اور اسے چھیل کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر اسے گرائنڈ کر لیجئے یہ جو ہے ہم نے دوستوں گرائنڈ کر لیا ہے اگر دوستوں آپ کوئی بال جھڑنے کی سمسیہ ہیں یا آپ کے سر پر کم بال ہیں تو آپ ادرک کا استعمال ضرور کیجئے اسے گرائنڈ کرنے کے بعد اگلی چیز جو ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگی وہ ہے یہ اوئل یہ جو ہے دوستوں یہ ہے کیسٹر اوئل کسی بھی سادھارن تیل سے دوستوں کیسٹر اوئل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والا کیرٹین ہمارے بالوں کو سموتھ کرتا ہے جس سے کہ ہمارے بال سلکی اور شائنی رکھائی دیتے ہیں کیسٹر اوئل کو دوستوں ہم ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں آپ چاہے تو اسے گھر پر تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی لوکل کیرانی کی دکان سے آپ اسے آسانی سے گھری سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ کیسٹر اوئل لیجئے اور اس کیسٹر اوئل کو آپ ایک خالی کٹوری میں ڈال لیجئے آپ دوستوں یہاں پر پچاس ایمل کے برابر یا آدھی کٹوری جو ہے کیسٹر اوئل لیجئے آپ یہاں پر اتنی ماترہ میں اس تیل کو لیجئے اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر ادرگ کو کسی بھی کٹن کے کپڑے میں چھان لیں گے اور اس کا رس جو ہے نکال لیں گے ادرگ کا رس لینے کے بعد اب ہم یہاں پر اس تیل کو لیں گے یعنی کہ دوستوں آپ اس کیسٹر اوئل کو لیجئے اور اس میں ملا دیجئے اس میں ڈالنے کے بعد آخر میں جو ہمیں یہاں پر چیز لینی ہے وہ ہے ایلو ویرا یہاں پر جو ہے دوستوں میں نے یہ مارکٹ سے بنا ہوا ایلوویرا لیا ہے آپ کوئی بھی ایلوویرا جل دائے سکتے ہیں آپ یہاں پر ایلوویرا جل کا ایک چمچ لیجے آپ کچھ اس طرح سے ایک چمچ جو ہے ایلوویرا جل لیجے اور اس میں ڈال دیجے اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر ان تیجوں چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے آپ اسے ایک سے دو منٹ تک لگاتار ہلائیے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا مشنر دیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو دوستوں اسے کچھ اس طرح سے کنٹینر میں ڈال سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی اس طرح کی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں یہ جو اپائی ہے دوستوں یہ آپ کی بالو کی پوری گیر کرے گا اور آپ کی بالو کی لمبائی اتنی تیجی سے بڑھیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو چلی کے یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے یہ جو اپائی ہے دوستوں آپ کو اسے بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایک بار بنائیے اور ایک بار بنانے سے ہی یہ دو سے تین ہفتے ترک آسانی سے چل جائے گا آپ کو بس اسے اپنے کمرے میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا اور جب بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے استعمال کرنے سے پہلے آپ اسے اچھے سے ہلا لیجئے اور اس کے بعد دوستوں آپ کو اسے تیل کو لینا ہے اور اس تیل کو لیجئے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں کچھ اس طرح سے ڈالیے اس کے بعد دوستوں آپ ہاتھوں سے اچھے سے مساج کیجئے تاکہ یہ جو تیل ہے آپ کے بالوں کی جڑوں تک جائے اس سے یہ آپ کے بالوں کا ٹوٹنا گرنا روکتے گا اور آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھنی شروع ہو جائے گی بچے ہوئے تیل کو دوستوں آپ چاہے تو اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے بالوں میں شائن دیکھنے کو ملے گی آپ جو ہیں اس تیل کا استعمال نہانے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے کریں ایک سے دو گھنٹے پہلے آپ اسے لگا لیں اور اس کے بعد آپ نہا لیجئے شیمپو سے دوستوں آپ اسے اپنے بالوں سے بلکل آرام سے اتار لیجئے اور دس دن میں ہی دوستوں آپ کے اس کے ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے آپ کو اس کا استعمال ہفتے میں صرف تین بار کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کی یہ پوری طرح سے کیر کرے گا اور اس کی لمبائی بھی بڑھنے لگے گی آج کی جانگری بھر یہی تک تھی پسند دیتے ہوئے لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب بڑھنے دیا کی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں ویڈیو کو دہنے کے لیے دھنیبواد